موسیقی نادید ہمارے دوست ہیں علاباد اتر پردیش سے انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن آئیے پہلے سوال ان کا سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں باسط علی صاحب میں علاباد اتر پردیش انڈیا سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو بہت بہت نوشکار امبیزڈر صاحب آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان اور پاکستان کے رشتے سبتر سالوں میں کبھی بھی نارمل نہیں ہو پائے چاہے وہ آپ کے ہاں فوجی حکومت رہی ہو چاہے آپ کے ہاں دیموکریٹک حکومت رہی ہو اب ہر بار بیچ میں کاشمی رشیو آ جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے پاکستان کی جو حالت ہے پہلے تو اپنی پبلک ہے اپنے لوگ ہیں اور اپنے ہاں کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھیں کاشمیریوں کی آپ جمعیداری کاشمیریوں کی باتیں کرتے ہیں برادر 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 ہیں ہمارے پہلے آپ اپنے گھر میں تو جھاکیے آپ کے گھر کی کیا حالت ہے آپ کے ہاں کے حکمران دیز کو لوٹ لے گئے پچھلے پچاس سال میں جتنا کرج لیا گیا اس کا ایک چوتھائی کرج عمران خان نے دو سال میں لے لیا اور گھورانا نہیں ہے لب دوسرے لوگ بھی جو دیکھتے ہستے ہیں آپ کے ملک پر اگر کوئی سنجیدہ قسم کا آدمی آپ کے ملک میں اب تک پرائیم نیسٹر کیوں نہیں مانا اور جب میں آپ کی تقریریتیں سنتا ہوں جب آپ کے ویڈیو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میرے ساتھ بہت سے ایسے لوگ جن سے آپ کے بارے ہم ڈسکوشن ہوتا ہے جو ہم لوگ کے گروپ میں ہیں کہتے ہیں یہ بھاسی تلی یہ بندہ کر پاکستان کا پرائیم نیسٹر بن جائے تو ہو سکتا ہے قسمی کو کنارے رکھ کر ہم کچھ بات آگے پڑا سکیں کیونکہ ایک کشمیر کے لوگوں کے لیے پاکستان کی اتنے بڑے لوگوں کو دکھت میں ڈالنا ان کی مسائلوں کو حل نہ کرنا تو مجھے لگتا ہے کہیں صحیح نہیں ہے بازید صاحب میں چاہتا ہوں اس پر آپ کچھ پڑا سکتا ہے جی حضور بہت شکریہ آپ کے سوال کا چونکہ آپ نے نام نہیں بتایا میں تمہیں اچھا ہوتا کہ آپ کا نام بھی ہمیں معلوم ہو جاتا لیکن انہیں کیس آپ کے سوال کا بہت شکریہ آپ کو شاید اس بات پہ اتمنان نہیں ہے کہ ہر بات میں پاکستان کشمیر کیوں لی آتا ہے اور کشمیر سے جان کیوں نہیں چھوٹی اور پھر آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے تو ہمیں پاکستان کا اپنا خیال رکھنا چاہیے پاکستان کہیں جا رہا ہے اور ہم کشمیر کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں ایک ویو پوائنٹ سے ٹھیک ہے ایک پرسپیکٹیو سے آپ بات شاید ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے اندرونی حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن ہم جمع اور کشمیر کی جو بات ہے وہ کرتے تھکتے نہیں لیکن اب کیا کیا جائے حضور کیونکہ دیکھئے جمع اور کشمیر کی بات تو ہم آج نہیں کر رہے جمع اور کشمیر کی بات تو انیس سو سنتالیس سے ہو رہی ہے اور یہ ایک تنازعہ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے چاہے وہ آپ دیکھ لیجئے تاشکند پہلے تو ایک خواہ متحدد کی جو قراردادیں ہیں وہی دیکھ لیجئے پھر تاشکند دیکلریشن دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد شملہ ایگریمنٹ اس کے بعد پھر لاہور دیکلریشن جو بھی آپ پاکستان بھارت کا ڈاکومنٹ اٹھائیں تو آپ نے بھی تسلیم کیا اور ہم نے بھی تسلیم کیا کہ یہ تنازعہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ جب سے یہ سرکار آئی ہے بی جے پی کی حکومت موڈی صاحب کے تو اس نے بھارت نے جمع اور کشمیر پہ ہم سے بات کرنا بند کر دی ہے لیکن اگر یہ ایک زمین کا معاملہ ہوتا ہے زمین کے ٹکڑے کا معاملہ ہوتا پھر تو بار ٹھیک تھی لیکن چونکہ یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے بارہ میلین لوگ ہیں جو مقبوضہ جمع اور کشمیر میں رہتے ہیں اور جو جس حالت میں رہتے ہیں اس کا بھی آپ کو علم ہے میں اب آپ کو کیا بتاؤں آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا زندگی وہ وہاں پہ گزر رہی ہے ان لوگوں کی کس طرح ہر روز وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور کیا مسائل ہیں لوگ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے بہت سے مسائل ہیں آپ سب جانتے ہیں تو اب یہ کہنا کہ پاکستان اس مسئلے کو اٹھائی نہیں اور کچھ اور بات کرے ہم تو وہ بھی کرنے کو تیار ہیں دیکھیں ہم تو ہر معاملے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور مجھے یاد ہے کہ دو ہزار چودہ میں یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پاکستان اور بھارت تمام عاملات پہ ڈسکشن کریں گے لیکن پھر جو ہوا آپ کی نیو دیلی نے پھر ہم سے ساری بات چیت کا سلسلے ہی کاٹ دیئے تو یہ نہیں ہو سکتا محترم کہ ہم جمع اور کشمیر کی بات نہ کریں کیونکہ بنیادی بچہ معاملہ یہی ہے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کلچرل ریلیشنز بھی کر لیجئے ٹریڈ بھی کر لیجئے سب چیزیں ہو جائیں گی لیکن جب تک جمع اور کشمیر کا تنازعہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک بہمی اعتماد کی فضا ہے وہ قائم نہیں ہو سکے گی آپ یہی کریں گے کہ ایک قدم آگے جائیں گے اور پھر دو قدم پیچھے آ جائیں گے اور یہ ہوتا رہا ہے پاکستان بھارت کے تعلقات میں تو اس لیے اس تنازعہ کو حل کرنا چاہیے اور دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ درکار ہے جو مشکل فیصلے رہے سکے ہمارا خیال تھا یا عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ موڈی صاحب جو ہیں وہ مشکل ڈیسیشن لینے میں شاید اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشکل ڈیسیشن لیں لیکن انہوں نے مشکل ڈیسیشن لیتے لیتے ایک نئے مسائل کھڑے کر دی ہیں اور اب تو آپ دیکھئے کہ بائی لیٹرل سپیس ہی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں نہ پاکستان بات کرنے کی خواہش رکھتا ہے ہم آ گئے ہیں تو یہ بھی کوئی اچھی سیچویشن نہیں ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا کیونکہ دونوں نیوکلر پاور ہیں ہم اور ہمیں دونوں کو چاہیے اور ہم اس جنوبی ایشیا میں دو بڑی طاقتیں بھی ہیں دو بڑی سٹیٹس بھی ہیں ہم پہ بھی بڑی بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ ہم کس طرح اس خطے کو آگے لے کر چلیں اور ایک ایسی فضاء قائم کریں کہ اس خطے کے لوگ بھی ایکنومیکلی پروسپرس ہوں اور اسٹیبل ہوں لیکن وہ ہو نہیں پا رہا اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ ایک بنیادی مسئلہ ہیں اور وہ تعلقات بنیادی مسئلہ رہیں گے جب تک جمع اور کشمی کا تنازع حل نہیں ہو جاتا تو اس کے بارے میں تو میں اور کچھ کہہ نہیں سکتا ہم سب اپنے طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے میں انڈین سیول سوسائٹی کو بھی اکثر کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آواز اٹھائیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو اگر پچھلے ستر بھتر سال سے نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اگلے ستر سال بھی اسی طرح گزار لیں اچھی لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو ان تنازعات کو جو بھی ملک میں تنازعات ہیں ان کو حل کر کے آگے بڑھتی ہے آپ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے مسائل بے شمار ہیں ٹھیک ہیں ہم مانتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم ان کو ریزول کر لیں گے جس طرح آپ ریزول کر رہے ہیں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پرابلمز نہ ہو آپ کے پرابلمز کی نو یہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے اپنے پرابلمز ہیں آپ بھی اپنے تہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پرابلمز حل کریں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہیں آپ کو کامیابی ہوگی کہیں ہمیں کامیابی ہوگی تو پاکستان الحمدللہ is a very resilient state اور ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ہی بتایا ہے جب سے ہمارے ہاں دہشتگردی آئی کس طرح ہم نے نقصان اٹھایا دہشتگردی کے ہاتھوں سے ہماری ایکانوم کو کس طرح نقصانات پہنچے ہمیں سب ان چیزوں کا معلوم ہے لیکن ہم resilient قوم ہیں resilient nation ہیں ہم we always rise from the ashes ہمیں بتا ہے کہ کس طرح survive کیا جاتا ہے اور کس طرح آگے بڑھا جاتا ہے تو thank you very much for your question and stay in touch and next time when you send me your video do also let us know your name please thank you very much